بسم اللہ الرحمن الرحیم رہا ہوں ان کا کام بغیرہ دیکھ رہا ہوں اور سارا کچھ تو اور کافی بہت ساری کا مہن جا کے وزٹ کر کے دیکھ کے پروجیکٹ پہ تو پتہ چلا کہ کچھ تو اچھے کام کر رہی ہیں یعنی کہ بڑی تیزی سے کام ہو رہے اور کچھ بیچاری بھی سوئی ہوئی ہیں حالات کی وجہ سے اور کچھ ان کے اپنے حالات اس طرح کے ہوئے ہوئے ہیں ہو جاتے ہیں کبھی جوئی تو ان سوسائیٹیز میں میں نے سلولی سلولی میں کچھ میں کچھ کیوں کہ میں خود ان کا ایمبلائیر ہوں یعنی ایمبلائیر سے مراد میں نے خود ادھر انویسمنٹ کی ہوئی ہے بہت ساریز میں اور چاہے تھوڑی تھوڑی کی ہوئی ہے کی ہوئی ہے الحمدللہ تو ان میں سے ایک بڑی زبردہ سوسائیٹی جس کا مجھے میں نے کافی دنوں سے میں ورک کر رہا ہوں اور میں اگر یہ کہہ دوں کہ یہ ایک یورپین طرح کا سٹی بنانا چاہ رہے ہیں مویڈا سٹی تو غلط نہیں ہوگا مویڈا سٹی ایک بہت بڑا پرجیکٹ ہے بہت زبردہ پرجیکٹ ہے چکری روڈ پر ہی ہے اور موٹروے کے بالکل قریب ہے موٹروے کے اوپر ہی ہے ائرپورٹ سے اسلامباد ائرپورٹ سے تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ کی ڈرائیڈ پر ہے اچھا پرجیکٹ ہے آئیے دیکھتے ہیں تھوڑا سا اس کا یہ دی آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ کا سائن بورٹ یہ موٹروے کی طرف سے ہے اور بہت پیاری لوکیشن ہے بہت زبردست یہ سائن بورٹ لگا ہوا ہے سوسائٹی کا یہ دی ہماری رائٹ سائٹ پہ آگیا کھنال سٹی اور کھنال ہومز اور بلکل اس کی یہ اپوزٹ سائٹ پہ سامنے بلکل یہ نویڈا سٹی ہے اچھا یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو کھنال سٹی ہے یہ ٹوٹلی وئی انتظامیاں یہ اس نام سے یہ پرجیکٹ شروع کر رہی ہے نویڈا کا آپ دیکھ سکتے ہیں مویڈا کی ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے یہ سامنے جو بورڈز وغیرہ آپ کو ایک چھوٹی سی گاڑی پہ رکشان ماہ گاڑی پہ نظر آ رہے ہیں یہ مویڈا کی گاڑی ہی کھڑی ہے یہ وزٹ کروائے گی سائٹ کا کام یعنی کہ سٹارٹنگ پر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کام ہو رہے ہیں اور یہ مویڈا کے سائن بورڈز اور یہ مویڈا کی ایڈورٹائزنگ بورڈز ہیں جو یہ پڑے ہوئے ہیں سامنے کھڑے ہیں اس کے کھنال ہوم سوسائٹی ہے جو ساری انتظامیاں وہی ہیں سارے ورکرز کام وہی کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو وزٹ کروانے کے لیے گاڑی کا بندوبست کیا گیا ہے گاڑیاں کھڑی ہیں جنہاں لوگ آتے ہیں اپنی گاڑی میں بٹھاتی ہیں انتظامیاں اور سائٹ کا وزٹ کرواتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھنال ہومز اور بلکل اس کے اپوزیٹ سارٹ پر یہ انتظامیاں یہ مشینری سامنے مویڈا سیٹی میں کام کر رہے ہیں جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ پروجیکٹ کا جو کام ہے سٹارٹنگ میں ہے ابھی بلکل سٹارٹنگ میں تو سلولی سلولی اپنا وہ اگر تو وہ ورک کا اپنا تیزی سے کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور اگر سلو رکھیں گے تو پھر نصیب ان کے اپنے کیونکہ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کام کتنی تیزی سے ہو رہا ہے کیونکہ تیزی سے کام اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں کا رجحان ادھر ہوتا ہے جب لوگوں کا رجحان ہوتا ہے پھر کام تیزی سے ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ وزٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور وزٹ کرنے کے لیے جو پہلے آتے ہیں ان نے کھنال سٹی میں بٹھایا جاتا ہے ان کی مہمانوازی کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں مبینہ سٹی کی گاڑی میں بٹھا کے سوسائٹ کا وزٹ کرویا ہے اس کا بڑا اچھا پلان اور بڑا اچھا موڈل بنا ہوا ہے موڈل اس کو کہا جاتا ہے جو پوری سوسائٹی کا ایک موڈل بنایا جاتا ہے جس میں ایک ایک چیز رکھ کے کہ اس جگہ پہ ہم نے مسجد بنانی ہے اس جگہ پہ ہسپیٹل مال وہ ایک بہت بڑا موڈل بنایا جاتا ہے تو میں نے اس کا وزٹ کیا ہے وہ بہت زبردست پلان بنا ہوا ہے اگر تو اس پلان کے مطابق کام ہو رہا ہے ہوگا نیکسٹ بھی تو انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ اسٹی تو باقی نصیب ان کے اچھا مجھے سب سے پہلے میں بہت سوسائٹیز کے بارے میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں پلارس کے بارے میں یہ کر لیں وہ کر لیں لوگوں لوگوںں سے سوال کرتے ہیں سب سے پہلا سوال جو کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کرتے جو نہیں کرنا ہوتا وہ کر لیتے ہیں سب سے پہلاوں سے سوال جو کرتے ہیں لوگ جی پیمنٹ پلان اس کا کیا ہے کس طرح کیا ہے تو پیمنٹ پلان کیونکہ میں ہرنلی تو جو ویڈیو بناتا ہوں جو ریٹس پگیر جو ہوتے ہیں پیمنٹ پلان و season میں جرے ایک سائیڈ پر آرہ ہو یا آخر پر یا سینٹر میں میٹ میں کہیں میں لگاتا ہوں وہ پیمنٹ پلان وہ چیک کیا کریں شاید آپ لوگ ویڈیو نہیں دیکھتے تو ویڈیو دیکھا کریں کمپلیٹ اس کے بعد پھر جو کوسچن ہو وہ انشاءاللہ تو سب سے پہلے تو بات کی جاتی ہے جو سائٹیز بنتی ہیں ان کے پیپرز ان کے سارا کچھ جو جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ ہیں یہ آج تا کسی نے سوال نہیں کیا اور سب سے پہلے دیکھنا بھی یہی چاہیے کہ آیا جو سائٹی ہے جس میں ہم انویسٹ کرنے لگے ہیں یا جس میں ہم انٹرسٹ رکھتے ہیں اس کی ساری معلومات تو ہم نے لے لی ہے لیکن جو معلومات لینی چاہیے وہ ہم نے لی کوئی نہیں کیونکہ سب سے پہلی تو معلومات آپ کو لینی چاہیے کیا اس کے پیپرز جتنا بھی ہے وہ کمپلیٹ ہے اگر کمپلیٹ ہے تو اوریجنل ہے یہ چیز دیکھنے چاہیے کیونکہ اوریجنل کا بھی دیکھنا پڑتا ہے ہمیں پاکستان میں بہت سی کنٹریز میں جس پاکستان میں نہیں ہے تو اس چیز کو دیکھا گئے کیا پیپر ورک کمپلیٹ ہے تو پیپر ورک ہے جو وہ ان کا کمپلیٹ ہے کمپلیٹ سے مراد یعنی کہ نو سی مل گئی ہے باقی جو پیپر ہیں وہ ملتے رہیں گے تو سوسائٹی کا جو پیمنٹ پلان ہے وہ میں انچہا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک سائٹ بے میں اپنے ویڈیو کے ادھر لگا رہا ہوں یہ بھی چیک کر لیں اس میں دے رہے ہیں جی مویڈا سیٹی والے ساڑھے پانچ مرلے کا ایک پلوٹ دے رہے ہیں آٹھ مرلہ دس مرلہ ایک چودہ مرلہ ایک کنال یعنی بیس مرلے کا اور دو کنال یعنی چالیس مرلے کا تو جو ان کا پیمنٹ پلان ہے وہ انشاءاللہ میں ایک سائٹ بے لگاتا ہوں وہ آپ دیکھتے جائیں اور اگر کوئی کوئیسٹن ہو تو میں نیچے ایک نمبر دے دوں گا آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے مزید جو انفارمیشن آپ نے لینی ہو وہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کے ساتھ ایک بہت اچھی اور بہت مناسب سے اچھا میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں جو چکری روڈ پر جو بھی سوسائٹیز ہوں گی وہ جو بھی بندہ انویسمنٹ ادھر کرنا چاہے گا وہ مت سوچے کہ میں یہ شارٹرم کے لیے انویسمنٹ کر رہا ہوں یہ کچھ عرصے کے لیے کچھ عرصہ سے مراد کچھ منٹس کے لیے تو یہ نہیں ہے چکری روڈ پر جتنی بھی سوسائٹیز ہیں یہ آپ کو لانگ ٹرم کی انویسمنٹ دیں گے انویسمنٹ کے لیے کہ انویسمنٹ کے لیے ادھر کیونکہ اتنی جلدی یہ نہیں ہوگا لوگوں کا رجحان اتنی جلدی ادھر نہیں ہو رہا سوسائٹیز بن رہی ہیں سلولی سلولی بہت سلولی سلولی لوگ ادھر جائیں گے سوسائٹیز بہت کام کر رہی ہیں بہت زیادہ کوئی ایک دو تین چار نہیں ہے سووں کی تعداد مدد سوسائٹیز کام کر رہی ہیں چھوٹی بڑی سا ملا کے تو اس لیے میں یہ آپ کو کہوں گا کہ آپ جو بندہ ادھر انویسمنٹ کرنا چاہے گا اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ ذہن بنائیں کہ میں لانگ ٹرم کے لیے یہ انویسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کم از کم پانچ سے سات سال منیمم یہ میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد آپ گھر بنانا چاہے یا اسے سیل کرنا چاہے تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ دے کے ہی جائے گی اگر آپ کہیں کہ یہ میں آج لوں اور کچھ مہینوں بعد سیل کروں تو وہ آپ کو اس طرح کچھ نہیں دے گی تو بہت اچھے پروجیکٹ چاہ رہے ہیں اور میں ان پروجیکٹ کی ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو میری سمجھ میں آئیں گے یا جن کا میں خود سمجھوں کہ یہ کام ٹھیک ہے ادھر انویسمنٹ کرنی چاہیے دوسری ایسی ویسی سسائٹیز میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا جن کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہ ہو اور میں بالکل بھی ایسے ہی باتیں کرنوں کیونکہ میں جس سے بھی جس کے بارے میں میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں میں اس کا ٹوٹل ورک کر کے سارے لوگوں کے بات کر کے سارے کویسٹین آنسر کر کے لوگوں سے جو ان کا جو سائٹیز کے اندر کام کرنے والے ہیں کام کرنے والوں سے مراد جو ان کے امبلائر ہیں ان سے یا جو انتظامیہ جتنی بھی ان سب سے میں آنسر کوئنسٹوں کر کے دیکھ کے سارا پروجیکٹ کی ٹوٹل انفارمیشن لے گے جو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایسے نہیں اور بہت سارے تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لکھ شکر ہے میرے دوست ہیں بھائیں ہیں تو ان سے انفارمیشن لیتا ہوں اور جو وہ سچی بات ہوتی ہے وہ ہی مجھ سے کرتے ہیں ایسی ویسی بات نہیں کرتے کیونکہ میرا انہیں پتہ ہے کہ بندہ بڑھانا ایسے یہ کہ جوٹ نہیں اس سے بولنا تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق روزی میں صافہ کریں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ